محمد کما صليت على ابراہیم وعلى آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک على محمد وعلى آل محمد کما بارکت على ابراہیم وعلى آل آل ابراہیم انکا حمید مجید فاعوذ باللہ السمیل علیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل جاء الحق وذعق الباطل ان الباطل کان زہوکا آج آپ بھائیوں میں پہنچ کر اور آپ کے جذبات کو دیکھ کر مجھے اپنے سفر کی تقاوت بھول چکی ہے سفر کر کر آپ کے پاس پہنچاؤں اور آپ کے بعد اللہ تعالیٰ کی توفیق سے وزیرہ باد میں جلسہ ہے اچانک یہ خوش خبری ملی کہ اہل ایمان اہل شرق پر غالب آ چکے یہ کوئی نئی بات نہیں ہے اللہ کا ہم سے وعدہ ہے انتم الاعلون انکنتم مومنین رالب تم ہی رہوگے اگر تمہارا ایمان مضبوط ہوگا اہل ایمان ہماری کسی سے کوئی لڑائی نہیں ہے ہم تمہیں رب کی توحید کا پیغام سناتے ہیں اگر یہ کام جو آج سانگلہ ہل کی جماعت میں کیا ہے ان سے پہلے ان کے امام الانبیاء نے بھی یہ کام کیا تھا ان سے پہلے ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بابا کو کہا تھا تماثیل اللہتی انتم لہا آکفون کہ آپ ان مورتیوں اور بتوں پر اعتقاف مجاور بن کر بیٹھتے ہو یہ کوئی نیا کام نہیں ہے لیکن خوشی کا عالم ہے اور آج میں کہوں گا اصل جہاد یہ جہاد ہے وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِحَادًا كَبِيرًا آج نہیں تو کل اہلِ شرک سوچیں گے آخر ہمارے مشکل کشانے ہماری مدد کیوں نہ کی سوچتے رہو گے اور شاید اللہ کرے اس واقعے کو دیکھ کر اہلِ شرک میں سے لوگ توبہ کریں ان کو یہ یقین ہو پہلے تو وہ سنا کرتے تھے کہ مشکل کشان صرف ایک اسے اللہ کہا جاتا ہے حاجت روا بھی ایک ہے مدد کرنے والا بھی ایک ہے سننے والا بھی ایک ہے ان کے ہر بستی میں مختلف تھے ہر بستی کا اپنا مشکل کشان تھا یہ آئی نہیں یہ بات معروف ہے آج انتہائی مختصر آپ سے وقت دوں گا بلکہ یوں کہا علی جیہ آپ کو مختصر وقت دوں گا بڑا طویل سفر کرنا ہے جب اہلِ توحید نے مجھے دعوت دی کہ یہ قبر پرستی اسلام نہیں ہے شاید میرے زندگی میں یہ بات پہلے نہ کی ہو جب اہلِ ایمان نے مجھے شرکی دلدل سے نکالنا چاہا میں نے بھی کہا تھا پیر ارجن شیر اتنا حاوی ہے کہ تمہارا بڑے سے لے کر چھوٹے تک سب کو پیس کر رکھ دے گا اس وقت کے اہلِ شرک نے بھی کہا تھا اہلِ ایمان کو دعوت دی تھی ان بلرگوں کی توہین نہ کرو اور رب محمد کی قسم ہے ہم کبھی کسی بذرگ کی توہین نہیں کرتے توہین تو تم ان بذرگوں کی رب کی کرتے ہو کہ رب کو چھوڑ کر ان کو مشکل کشاہ بنا لیتے ہو لَا يَخْلُقُونَ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ اَمْ بَاتٌ غَيْرُ اَحْيَا دنیا میں بنائے ہوئے مشکل کشاہ تھے بنائے ہوئے حاجت رواہ تھے سمی اور بصیر تھے دیتے اور چھینتے تھے عزت اور ذلت کے مالک تھے نفع اور نقصان کے مالک تھے ہر دور کے ہر پیغمبر نے قوم کو کہا یہ کچھ نہیں کر سکتے یہی پیغام پیغام محمد ہے یہی پیغام پیغام توعید ہے یہی پیغام رب کا قرآن ہے یہی پیغام محمد کی حدیث ہے اہلِ ایمان جس طرح آج تم نے محنت کی ہے اہلِ شرق سے تم نے لکھوایا ہے نا آئے اِنَّكَ لَا تَحْدِي مَنْ اَحْبَبْتَ وَلَاكِنَّ اللَّهِ يَحْدِي مَنْ يَشَا حدایت تو اس کے ہاتھ میں ہے ابو طالب بھی کہا کرتا تھا بتیجے تو سچا پیغمبر ہے میں مانتا ہوں تیرا دین آسمانی دین ہے لیکن تیرے دین کو میں قبول نہیں کرتا نقصان پیغمبر کا نہ ہوا نقصان اہلِ شرق کا ہوا ہے اہلِ شرق کو یہ دعوت عام ہے یہ تعلیم پڑی رہے یہ تنے پڑے رہے یہ بذرگوں کے بنائی ہوئی ہاتھ سے لگایا ہوا درخ جسے کوئی مشینری ہاتھ نہیں لگا سکتی تھی پیر بہار شاہ کے بارے میں بھی یہی بشعور ہے شیخ پورا کے اندر یہی بات ہے ہمارے اسلام آباد کے سیدھ پور کے اندر بھی یہی محروف ہے دو جاتے ہوئی سرکوں کو اس لیے کار دیا گیا کہ اس بر کے درخت کے نیچے شاہ صاحب نے چلہ کشی کی تھی محنتیں کی تھی میں نے اسلام آباد کے اندر بھی کہا ہے آج تمہیں بھی کہا رہا ہوں مجھے جب یہ خبر ملی میں نے کہا تھا اس سیدھ زادے کے ہاتھ میں مشینری دو زندوں کو تم ہٹا لیں مردے ہمیں جانے ہم مردوں سے جانے نرائے تکدیر اللہ یہی بات تو تم نے کی ہے مجھے اس بھائی نے بتایا نوجوان نے کہا ہم نے کہا زندوں کو تم ہٹا لو بابا جانے اور وہاں بھی جانے اگر وہ بابا ہمیں نقصان پوچھا سکے اللہ کی قسم سانگلہ علکہ نوجوان نے زیدی بھی تمہارا مسئلہ قبول کر لے گا اور جاؤ آج نہیں کل نہیں صدیوں تک قیامت تک جب تک تمہاری جان میں جان ہے اس سیدھ زادے کے جان میں جان ہے تو میں چیلن دے رہا ہوں برے شغیر کے اندر نہیں دنیا کے کسی کونے میں تم بتلاو زندوں کی ذمہ داری تمہاری ہے مردے جانے اور یہ زیدی جانے رب محمد کی قسم ہے دنیا میں اگر کوئی ذاتِ انوار نہ اہلِ ایمان کے پہلے استاد و صحابہ نے چھوڑا تھا اور محمد کے یہ ساتھی چھوڑے گی یہ ذاتِ انوار نیا نہیں ہے اللہ کے پیغمبر موسیٰ علیہ السلام کی قوم کہتی ہے درختوں کے بجاری درختوں کے مجاور کمر پر مجاور بن کر بیٹھنے والے بنی اسرائیل کی قوم کو جب اللہ نے توحید کی دعوت سمجھائی موسیٰ علیہ السلام لے کر نکلے دریاؤ کے اندر سے کس نے نکالا تھا دریاؤ کے اندر خیران کو غلق کس نے کیا تھا چلتے ہوئے بنی اسرائیل کے لیے